اسلام علیکم سٹورنٹس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم کارڈینلٹی سے لیٹڈ کچھ ایمپورٹنٹ پروپٹیز دیکھیں گے یعنی کہ ہم ایک تھیرم دیکھنے لگے ہیں جس میں کچھ پروپٹیز ہیں کارڈینل نمبر سے لیٹڈ ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کارڈینل نمبر کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے اس کی ڈیٹیل دیکھی ہے تو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم اس سے لیٹڈ مزید ہے رمز گرہ امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایڈوانس اٹھ تھیلی کا کورٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کے ہم نے پوری پوری آوٹ لائن جو کور کروانی ہے اور یہ جو آوٹ لائن ہے یہ ہر یونیورسٹی کے سٹورنٹ جب وہ ہماری لیکچرز لے سکتے ہیں اور اسپیشلی جب وہ یہ ہم آوٹ لائن جو کور کروانی ہے یہ جیسی یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے لیے بی ایس سامنسٹر اور ایمی سی تھرڈ سامنسٹر کے سٹورنٹس کے لیے اور یہ جو مین کمپس کے سٹورنٹس مطلب آوٹ لائن کیونکہ ہم پوری کور کروانی گے تو یہ لیکچر جو مین کمپس کے سٹورنٹس بھی لے سکتے ہیں اور اپلیکیٹیڈ کالجز کے سٹورنٹس بھی لے سکتے ہیں اور باقی یونیورسٹری کے سٹورنٹس بھی ہماری لیکچرز لے سکتے ہیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چی لگتے ہیں تو لائک بھی کیا کریں اور ایسے سٹورنٹس ہو چاہتے ہیں ایڈوانس ایٹھری کی پلیلیس ہمیں ملے تو اس کے لیے آپ پلیلیس پر چاہیں یا پھر ڈسکریپچن میں ہم نے پلیلیس کا لنک دیا ہوتا ہے تو اس لنک کو کلک کیا کریں تو وہ بیسکلی پلیلیس کا لنک ہوتا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو پوری پوری پلیلیس ہو پون ہو چاہیں گی اور آپ آسانی سے اپنی مرزی کا کوئی بھی لیکچرز دیکھ سکتے ہیں ایڈوانس ایٹھری کا اسی طرح سے ڈیفرنٹ سبجیکٹ کی بھی پلیلیس بنی ہوئی ہے لائک آپریشن رسرچ کی پلیلیسٹ ہے اس کے علاوہ آپ اپنے جونئرز کو بھی ہمارے چینل ریکمینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جونئرز کے لیے بھی ہم نے بہت سے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور اس کے علاوہ آپ اپنے سارے کے سارے کلاس میٹس کو اپنے فرنڈز کو ویڈیو کا لنک شیئر کیا کریں ان کو بھی ریکمینڈ کیا کریں ہمارے چینل کے بارے میں بتایا کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے حل فل لگتی ہے تو آپ ان کو بھی ریکمینڈ کیا کریں ہم سارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکچر ہمارے پاس کہ ہے ارثمیٹک آف کارڈینل ارثمیٹک آف کارڈینل یہ ہم کچھ چیزیں ابھی پڑھنے لگے ہیں جو کہ ہم نیکس تھیرم میں یوز کریں گے لیٹ کرتے ہیں کہ الفا آپ پر پاس کس کی کارڈینلٹی ہے اے کی میں نے آپ کو بولا تھا کارڈینلٹی کو اُمنیقی کی کارڈینلٹی ہے اے ای ان دو سئٹس کا لینری ای ان دو سئٹس کا یونین اور ان دو ست کی کارڈینلٹی ہے اس کو آپ کے ساتھ لیتے ہو بے سٹ کو شیزیل پھنے کے لیٹر اے اے پر بڑھنے کے لیٹر نہیں دیر اے Paradise Ak realize کہ آپ نے اے چیز کی کارڈینلٹی کے لیٹر کی ہ اس کی جو کارڈینلٹی ہے وہ کیا ہے ایلپا ڈوٹ بیٹا ہے یہ چیزیں ابھی جو آپ نے تھیرم کرنے لگے ہیں اس میں آپ نے یہ چیزیں یوز کہنی ہے یہ اس تھیرم کا پارٹ ہے بسیکلی اس میں ہر چیز یوز ہوگی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سپرینٹس آپ کے پاس تھیرم ہے فور اینی کارڈینلز ایلپا بیٹا گھمہ آپ کے پاس جو فرس بسیکلی آپ کے پاس ساری ساری پروپٹیز ہیں کارڈینلز کی جو آپ نے یہاں پر پروپ کرنی ہے یہ ساری کے ساری ایکوالٹیز ابھی جو آپ نے چیزیں پڑھی ہیں کہ alpha کس کی کارڈینلٹی ہے سٹ ا کی بیٹا کس کی کارڈینلٹی ہے سٹ بی کی اور alpha سٹ ا ا اور سٹ بی کا یونین ہے اس کی آپ کارڈینلٹی لوگے تو وہ کیا ہے کہ alpha پلس بیٹا آتی ہے اور ای انٹرسیکشن بی یعنی کہ سٹ ا ا اور سٹ بی کا انٹرسیکشن لوگے تو وہ آپ پاس پائے ہے یہ آپ کو سائز چیزیں اسی دیرم کے ساتھ given ہے آپا پر پاس پر natives property کے ہے alpha plus beta equal ہنا چاہیے beta plus alpha k second property آپ پر پاس возь payer first property آپ پر پاس alpha into beta game equal اللہ alpha into gamma k fifth property آپ پاس alpha into beta plus gamma equal snare جی ایلفہ بیٹا پلس ایلفہ گیما کے تو یہ پانچ پوپٹیز ہیں چین کو آپ نے پروف کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پرس پوپٹی کے پروف کی طرف موب کرتے ہیں لیکن آپ نے میں شانل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ جو آنلائن ٹویشن کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے آنلائن ٹویشن کلاسز لے سکتے ہیں اس کے لئے اس طرح سے طریقہ ہے کہ آپ یوٹیوب کمنٹ باکس پر آئیں اور وہاں پر ہمیں بتائیں کہ آپ آنلائن ٹویشن کلاسز لینا چاہتے ہیں اور ایسے سٹوڈنٹ جو ورڈس اپ پر آئے ہیں وہ ورڈس اپ پر ہمیں میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ آنلائن ٹویشن کلاسز ہم سے لینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ جو ورڈس اپ گروپ میں آئڈ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی یوٹیوب کمنٹ باکس میں آئیں ہمیں بتائیں ہم ان کو ورس اپ گروپ کا لنک شئیئر کریں گے اور وہاں سے آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو ہم ووپ کرتے ہیں فرس پروپٹی کے پروف کی طرف کے الفا پلس بیٹا ای کو لنو جایے بیٹا پلس گیما کے تو دیکھیں سورانرز آپ کے پاس فرس پروپٹی کیا ہے فرس پروپٹی آپ نے پروف کرنے کا الفا پلس بیٹا ای کو لنو چاہیے بیٹا پلس گیما کے تو لیٹ کہتے ہیں کہ سیٹ اp آپ نے دو سیٹ لیٹ کہنا ہے کہ لیٹ ای ڈ ب بڑی اینڈ two sets آپ نے اے اور بی دو سیٹ جو ہر وہ لیٹ کہی ہیں سیٹ ا کی کارڈی نلٹی کے فêter ہے الپا ہے اور سیٹ ب کی کارڈی نلٹی کے فêt بیٹا ہے اور آپ کو گیون تھا کہ الپا الپا offensive بیٹا کیا ہے piping ہے آپ نے سیٹ ای اور سیٹ ب کا یونین لیا えー اپنے فوضہ بیٹا آئے گی آپ لکھ سکتے ہیں ای یونین بی ہو یا بی یونین اے ہو آپ کو پتہ یہ دونوں ایکوال ہیں ای یونین بی ایکوال ہے بی یونین اے کے ٹھیک ہے تو آپ نے لکھا ہیشٹیک یعنی کہ کارڈنالٹی ای یونین بی لکھا اب اس پروفٹی کو آپ یوز کریں گے تو ای یونین بی کے جگہ آپ بی یونین اے لکھ سکتے ہیں اور ای یونین بی کی جو کارڈنالٹی ہے وہ کیا ہے الفا پلس پیٹا ہے تو بی یونین اے کی کارڈنالٹی کیا ہوگی بیٹا پلس الفا ہوگی یعنی کہ alpha plus beta equal آ گیا beta plus alpha کے یہی چیز آپ نے proof کرنی تھی اور یہی آپ پر پاس property ہے نیکس ہم second property کے proof کی طرف move کرتے ہیں تو دیکھیں سٹورنٹس اب ہمارے پاس second property کیا ہے کہ alpha into beta equal ہونا چاہیے beta into alpha کے تو alpha into beta کس کی cardinalty تھی cardinalty آپ a cross b a cross b کے یعنی کہ آپ نے set a or set b کا card ہی دیا تو اس کی cardinalty کے آئے گی alpha into beta آئے گی اور beta cross یعنی کہ b cross a کی جو cardinalty ہے آپ نے cardinalty لیا ہے set b اور set a کا تو اس کی cardinalty آپ پر پاس کیا ہے beta alpha ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے لکھ لیا لیکن اب ہم یہاں پر کیونکہ cardinalty product ہے تو اس لیے آپ کو یہاں پر کیا کرنا پڑے کا mapping define کرنے پڑے گی اب plus کا case سمپل تھا لیکن یہ product کا case ہے یعنی کہ cardinalty کا case ہے تو یہاں پر تھوڑی سے آپ کو mapping define کرنے پڑے گی اور آپ کو یہاں پر bijective mapping شو کروانے پڑے گی کیونکہ اگر set a اور set b کے جو cross product ہیں ان کی cardinalty same ہے تو ان کے دمیان bijective mapping ہونی چاہیے تو bijective mapping آپ کو شو کروانے پڑے گی جیسے کہ میں نے آپ کو previous lecture میں detail میں یہ چیزیں بتائی ہیں define کرتے ہیں mapping f of set a cross b سے b cross a پر mapping ہے f of a b equal کسی ہوگا b a کے order pair b a کے یعنی کہ آپ کو پتا ہے cartism product میں کس type کے elements ہوتے ہیں آپ دو sets کا cartism product نے تو order pair میں elements ہوتے ہیں order pair a b یا order pair b a اس type کے یعنی کہ order pair کی form میں elements پڑے ہوتے ہیں تو f of a b equal کس کی ہوگا order pair of b a کے اس طرح سے اپنے mapping define کی ہے آپ سب سے پہلے آپ one one check کریں گے and then آپ on to check کریں گے اگر function one one بھی ہے on to b ہے تو it means کہ function آپ کے پاس bijective function ہے اگر mapping bijective ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ alpha into beta equal ہو جائے گا beta into alpha کے تو ہم چیک کرنے لگیں کہ function آپ کے پاس کیا انہوں چاہیے one one انہوں چاہیے then function آپ کے پاس کہے f of a1 b1 equal کس کے f of a2 b2 کے اب یہاں پہ a1 a2 b1 اور b2 belong کہاں سے کر رہے ہیں a cross b سے ٹھیک ہے cartesian product a b اور mapping کے ساتھ سے define کی تھی کہ f of a b equal کس کے f order pair b a کے تو اسی طرح سے f of a1 b1 equal کس کے ہوگا order pair b1 a1 کے اور equal کا sign لگا ہے f of a2 b2 equal کس کے ہوگا order pair b2 a2 کے this implies اگر b1 equal ہے b2 کے اور a1 equal ہے a2 کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ order pair a1 b1 equal کس کے order pair a2 b2 کے اگر یہ دونوں order pair equal ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ function آپ کے پاس کیا ہے 1 1 ہے اب ہم onto بھی check کر دیتے ہیں function 1 1 تو ہے اگر function onto بھی ہے تو function byjective ہوگا function byjective ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ alpha into beta equal کس کے ہو جگہ beta into alpha کے تو اب ہم onto چیک کرنے لگے ہیں for also for any b a order pair b a بلونگ کار ہے کس سے cartism product یعنی دو سیٹ آپ کے پاس cartism product b cross a سے بلونگ کار ہے order pair b a we have order pair a b بلونگ کہاں سے کرے گا a cross b سے search that f of a b equal کس کے ہوگا b a کے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ function آپ کے پاس onto ہے اگر function 1 1 بھی ہے اور function onto بھی ہے it means کہ function آپ کے پاس کیا ہے bijective ہے it means کہ a cross b equivalent ہے b cross a k to cardinalty ہم لیں گے cardinalty up a cross b equal ہو جائے گا b cross a k to cardinalty up a cross b کیا تھی جو ہم نے starting میں لکھی تھی وہ آپ پر پاس alpha into beta تھی cardinalty up b cross a k alpha t alpha equal beta alpha کے یہی چیز آپ نے proof کرنی تھی تو یہ پھر پاس second property ہوگی ہے next ہم third property move کرتے ہیں next ہمارے پاس third property alpha plus into beta plus gamma equal k k alpha plus beta into plus gamma k to is k لئے ہم let a b c a b c b the pair wise disjoint sets ہم نے disjoint set let such that cardinal t a alpha cardinal b and cardinal c gamma now alpha plus into beta plus gamma kis ki cardinal t b union c k alpha plus a union into b union c k cardinal t k alpha plus into beta plus gamma اب یہاں سے آپ interchange کس سے کر سکتے ہیں آپ نے cardinal t لگائی ٹھیک ہے اور bracket لگا دی اس کے bracket لگائی آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں a union c لگ سکتے ہیں نا کیونکہ آپ کو بتا ہے a union b union c اس طرح سے bracket لگی ہوئی ہے آپ کیونکہ سارے سارے تینوں sets کا union سہم ہی آئے گا تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں یہ property آپ نے لگائی ہے جو کہ آپ نے بہت چھوٹے level پر پڑھ چکے ہیں یہ property آپ لگا سکتے ہیں آپ کس نا لگائیں a union b union c آپ نے لگا دیا a union b اس cardinal plus beta union union plus c g m a alpha plus beta plus gamma equal kis 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 alpha beta into plus gamma to یہ چیز آپ نے prove کر نی تھی یہ آپ پہ پاس third property next fourth property کی طرف move کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤ کہ آپ نے میش شنال کو سبس کرائب کرنا ہے ویڈیو چھی لگتے تو like کیا کریں اور اپنا feedback مرس دیا کریں اس کے علاوہ آپ اپنے سارے کلاس میٹس کو ویڈیو کلنگ شیئر بھی کیا کریں جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا آپ کو best content ملے گا تو ہم move کرتے ہیں آپ fourth property کی طرف تو دیکھیں ہمارے کریں گے and then ہم objective mapping چیک کریں گے یعنی کہ one one and on two چیک کریں گے تو سب سے پہلے ہم set a کی cardinal کی alpha ہے set b cardinal beta اور set c cardinal gamma cardinal a cross into b cross c equal alpha into beta gamma k cardinal a cross b cross c is cardinal alpha beta into gamma k یوزو کی سب سے پہلے ہم mapping define کریں گے جیسے ہم نے دو چیزوں کی mapping define کی تھی اب ہم 3 cardinal product ہے ہم پاس 3 sets کا تو اس کی mapping define کریں گے f such that a cross into b cross c پہ map go رہا ہے a cross b cross c پہ mapping کس سے f of a order pay equal kس ہوں a b into c اس طرح سے آپ پاس mapping define ہوگی اب سب سے پہلے ہم one one check کریں گے and then on to check کریں جیسے ہم نے 2 set کا case دیکھا تھا اب اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں then f a b c equal kis f a into b c 2 k اب یہاں پہ a a 2 b 1 b 2 c 1 c 2 یہ کس کے elements ہیں a cross b a cross into b cross c کے یہاں سے belong کریں دیکھیں یہ اس کے elements ہیں اور mapping ہم نے کس تر define کی تھی کہ f of a 1 into b 1 c 1 equal kis ہوں کے order pair آپ پہ پاس a b 1 into c 1 k اور اسی طرح سے یہاں پر آپ پاس 3 sets کا car 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 is product تھی تو اس طرح سے آپ پاس order pair آئے گا اور same چیز with a 2 into b 2 c 2 k this implies order pair a 1 p 1 equal order pair a 2 b 2 k and c 1 equal c 2 k اگر order pair equal pair pair a 1 equal a 2 k and c 1 equal c 2 k اگر یہ سارے pair equal pair a 1 equal a 2 k next ہم pair pair order pair b 1 c 1 equal pair b 2 c 2 k اس کے طرح ہم لکھ 3 sets kaart product is لئے b 1 c 1 equal a 2 into b 2 c k to hem equal to hem k function to 1 1 to on to b check k 1 1 1 k 1 equal a 2 k b 1 equal b 2 k c 1 equal c 2 k to jb hem he سارے کے سارے elements equal ہیں تو ہم ان کی position change کر سکتے ہیں جو بالکل کر سکتے ہیں فنکشن آپ کے پاس کیا ہوگا پھر بانو بانو ہوگیا also for every order pair آپ کے پاس a b c belong کرے گا a cross b cross c k we have order pair a into b c belong کرے گا a cross into b cross c k f of a into b c equal اس کے order pair a b into c k اگر اس طرح سے mapping ہے تو آپ کے پاس فنکشن آپ کے پاس کیا ہوگا on to ہوگا اگر فنکشن on to ہے اور فنکشن one one بھی ہے تو فنکشن آپ کے پاس کیا ہوگا bijective ہوگا اگر فنکشن bijective ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a cross b into b cross c equalent ہوگا a cross b cross c تو اس کے طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی cardinalty next step کر دیجئے گا اس طرح سے لکھے گا hashtag یعنی کی cardinalty cardinalty اس کے bracket میں لکھیں cardinalty of a cross b cross c equal ہے اس کے cardinalty of a cross b cross c اور square bracket لگا دیں اور next دیکھیں alpha into beta gamma equal ہے اس کے alpha beta into gamma کے اس طرح سے لکھیں اور یہ آپ کے پاس fourth property کا proof ہے next ہم last property proof کی طرف move کرتے ہیں تو اب دیکھیں تو ہمارے پاس last property fifth property ہے ہمارے پاس کس طرح سے کہ alpha into beta پلس gamma equal کیا ہے alpha beta پلس alpha gamma کی یہ چیز ہم نے پروف کرنی ہے تو لیٹ کہتے ہیں کہ a b c b the three sets such that b intersection کیا ہوگا equal ہوگا phi کے کیونکہ یہ تینوں sets کیا ہیں pairwise distroint sets ہم نے لیٹ کی ہیں اور ہمیں جیسے کی given تھا کہ a intersection b کیونکہ a اور b جو ہے pairwise distroint set سے اور ان کا intersection کیا تھا phi تھا اس طرح سے b اور c بھی pairwise distroint sets ہیں تو b اور c کا intersection بھی کیا ہوگا phi ہوگا cardinalty of a کیا ہے alpha cardinalty of b beta and cardinalty of c کیا ہے note that as b intersection c کیا ہے phi ہے so a cross b intersection a cross c equal kis کی ہوگا phi کے کیونکہ ہم نے a اور b کی intersection جب لیتی وہ ہمارے پاس کیا رہی ہے phi آرہی ہے اب ہم نے a اور b کا cross product لیا یعنی kaartisan product لیا ہمارے پاس جو بھی یہاں پر order pairs بنیں گے اور a اور c کے cross cardigan product سے جو order pairs بنیں گے وہ totally different ہوں گے اس لیے ان کا intersection ہے وہ بھی کیا ہوگا phi ہوگا alpha into beta plus کیما kis cardinalty ہوگی cardinalty of a cross into union c اور اس کے تحت ہم لکھ سکتے ہیں a cross b union a cross c ٹھیک ہے اور a cross b کی cardinalty کیا ہے alpha beta union کے جگہ plus اور a cross c cardinalty کیا ہے alpha gamma ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ alpha into beta plus gamma equal کسی ہوگا alpha beta plus alpha gamma کی اور یہی چیز ہم نے proof کرنی تھی اور یہی ہمارے پاس last property ہے آج کی ویڈیو lecture میں تو یہ ہمارے پاس cardinalty selected ہم نے شیئریں پڑی اور بہت سی تھیرم کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھے لگتے تو لائک کیا کریں اور اپنا فیڈبیک مز دیا کریں کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس ٹائب کے لیکچرز بنانے چاہیئے اس کے علاوہ آپ اپنے سارے سارے پرانس کلاس میں شیئر کیا کریں ویڈیو کے لنگ تاکہ آپ کو بھی بیس سے بیس کانٹینٹ ملے کیونکہ جتنا آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک کریں جتنا آپ یعنی کہ آپ ضرورت ہو کی ویڈیو کی تو ہم جلدی ویڈیو اپلوٹ کریں جتنی